پنہ میں ایک بار پھر سے ایک کسان کو ہیرہ ملا ہے یہ ہیرہ سات کیرٹ چوالیس سینٹ کا ہے اس ہیرے کی قیمت بیس لاکھ روپے آکی گئی ہے یہ ہیرہ کسان دلیپ مستری کو ملا ہے اس سے پہلے بھی انہیں سولہ کیرٹ کا ہیرہ مل چکا ہے دلیپ نے ہیروں کو ہیرہ کارلے میں جمع کر دیا ہے اب اس ہیرے کو چار دسمبر کو ہونے والی نیلامی میں رکھا جائے گا دلیپ نے لوگ ڈاؤن کے سمیں اپنے کھیت کا ہیرہ کارلے سے پٹھا بنوا کر کھادان شروع کی تھی دلیپ کے مطابق ہیرے کی نیلامی کے بعد ہیرہ کارلے سے جو رکم انہیں ملے گی اس کا استعمال وہ اپنے بچوں کی پڑھائی پر خرج کریں گے ہیرہ تو ایسی چیز ہے کہ اب کیا بتائیں ہیرہ ملنے پر کتنی خوشی ہوگی وہ آپ سے بیان نہیں کر سکتے اور ایسا جو ہے اب کھیتی باڑی بچوں کا بھوست پڑھانا لکھانا اور کھدان میں جو کرج لے کے کیا ہوں کھدان میں جو کھدان کا آگے تھوڑا دیکھیں گے بڑھائیں گے کب سے کھدان لگائیں ہیں یہ ہم لوگ دو ہزار لوگ ڈاؤن میں دو ہزار بیس قیس میں چالو کیا اور ابھی چار پان سال سے کر رہے ہیں ابھی ہمارے چار پارٹنر ہیں تو الگ الگ نام سے ساتھ آٹھ ہیرے جمع کیے ہیں ہی آفس میں ہم لوگ پور میں کافی ہیرے پرابت ہوئے ہیں ابھی بیچ میں پندر دن بیچ دن کے پورو ایک سولہ کرٹ کا ہیرہ ان کا جمع ہے اور آج ان کو ساتھ کرٹ چوالے سٹینٹ کا ہیرہ پرابت ہوئے جو کھدان چھتے جروع پور سے ہے ہیرہ پرابت کرنے والے بیٹری کا نام ہے دلیپ کمال مستری یہ وہیں کی نوازی ہیں وہیں پہ اپنا ہیرہ کھدان کا کام کرتے ہیں ایک کم جو ہیرہ ہے کیمہ جیادہ آکی نہیں جاگی کم رہے گی کیونکہ اس میں ہلکا سا میلہ پن ہے بادھا گڑ کے ٹائگر ریزر میں بیٹے دن ہوئے دس جنگلی ہاتھیوں کی موت کی بات پوش موٹر میں ملے کودوں میں زہریلے فنگس سے کسانوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں کسانوں کی کودوں کی فصل کو اس بار ویعپاری کھریدنے سے انکار کر رہے ہیں کسانوں نے بتایا کہ ہم نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے کھیتوں میں کودوں کی فصل لگائی تھی جسے وہ بازار میں بیشتے تھے جسے ٹھیک ٹھا کمائی بھی ہو جاتی تھی لیکن ہاتھیوں کی موت کے بعد بیپاری ان کی فصل نہیں خرید رہے جسے انہیں آرثیق تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سالکھانیاں میں ہاتھی مر گئے تھا تو ہم نے کودوں کی کھیتی کی اور وہ کسان اس کو کہاں بیچیں اور کیا کریں اور اسی کے ساتھ اس بولیٹر میں فیلال اتنا ہی نمسکار چاہر одного ٹھیک پڑ رہا ہے موسیقا 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 موسیقا